وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ عِندَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ اسْتَحْقَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ وَهَادَ لِأَنَّ الْرَقَعَتَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاتٌ حَقِيقَةً حَتَّى يَحْنَسَ بِحَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّ سجدہ صحاب کا بیان چل رہا ہے اور گزشتہ سبت کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قائدہ آخیرہ کو بھول گیا اور پانچویں رکعت کی طرف اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا چاہے رکو بھی کر لیا لیکن سجدہ بھی نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے اور قادہ کرے اور کیا کرے پھر سجدہ صحاب کرے اور اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو پھر کیا کرے گا اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَتَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ عِندَنَا اور اگر اس نے پانچویں رکعت کو مقید کر دیا سجدے کے ساتھ یعنی اس کا بھی سجدہ کر لیا بَطَلَ فَرْضُهُ عِندَنَا تو اس شخص کا فرض ہمارے نزدیک باطل یعنی عند الاحناف اس کا فرض کیا ہوا باطل ہو گیا سلافا لشافعی رحمہ اللہ بسلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا فرض ابھی باطل نہیں تو ہمارے نزدیک دیکھئے صورت کیا ذکر ہو رہی ہے آخری قعدہ وہ بھول گیا ہے اور آخری قعدہ تو تھا فرض اور اس نے کیا شروع کر دی پانچویں رکعت پانچویں رکعت کے ساتھ جب اس نے سجدہ کر لیا سجدے کے ساتھ اس کو مقید کر دیا تو اس صورت میں اس کے فرض باطل ہو گئے کیونکہ وہ نفلوں میں شروع ہو گیا کس میں شروع ہو گیا نفلوں میں جب تک سجدہ نہیں کیا تھا وہ رکعت محلے رفض میں تھی اس کو چھوڑا جا سکتا تھا لیکن جب اس نے سجدہ کر لیا اب رکعت پوری ہو گئی کیا ہو گئی اگرچہ رکعت میں دو سجدے ہیں لیکن بارحال ایک سجدہ بھی کر لیا تو گویا رکعت کو اس نے ادا کر لیا اس کو نماز ایک رکعت کو بھی ایک سجدہ کر لیا جائے اگر تو اس کو بھی نماز کہتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے اس کو بھی کیا کہتے ہیں نماز کہتے ہیں تو گویا اس نے آگے ایک نماز پوری شروع کر دیا اور اس کو پتہ کر دیا اور وہ تو ہیں نفل کیا ہیں لازمی بار فرض تو کتنے تھے چار تھے اور یہ اس نے پانچویں کیا شروع کر دیا نفل اور نفل تب ہی شروع ہو سکتے ہیں جب وہ فرضوں سے نکل جائے نفل کب شروع ہوں گے جب فرض فرضوں سے نکل گیا جب فرضوں سے نکلا ہے وہاں تو ایک فرض کو چھوڑ کر نکلا ہے لہذا وہ فرض پورے ہوئے وہ فرض پورے نہیں ہوئے لہذا اس کے فرض نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے سورت سمجھ میں آگئی تو لہذا اس کے ساتھ پھر کیا کر لے ایک رکعت اور ملا لے کیونکہ ایک رکعت والی نفل تو صحیح نہیں تو ایک رکعت اور ملا ہے چھے رکعت پر پھر جا کر کیا کر دے وہاں سے جا کر سلام پھیرے گا اور یہ سارے اس کے نفل بن گئے ہاں یہ بھی آگے ذکر کریں گے کہ یہ فرض تو باطل ہو گئے تو کیا یہ چار رکعتیں نفل بن گئیں یا نفل نہیں بنی ہوئے نفل نہیں بنی تو آپ پڑ چکے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بطلان وفق سے بطلان اصل ضروری نہیں فرضیت باطل ہو جائے تو اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوتا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا سمجھ میں آئے بھئی فرضیت باطل ہو جائے تو اصل صلات باطل نہیں تحریمہ باطل نہیں جبکہ اماں محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ فرضیت باطل ہو جائے تو تحریمہ بھی کیا ہو جائے گا باطل لہٰذا یہ چار رکعت ان کے نزدیک ویسے ہی گئے یہ نفل رہے اور نہ ہی فرض جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا بن گئے نفل بن گئے نماز باقی البتہ فرض ہونا ان کا باطل ہو گیا مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے یہ خود بھی اب ساری یہ تفصیل ذکر کریں گے وَإِن قَيَّدَ الْخَامِسَتَ بِسَجْدَتِنَ اور اگر مقید کر دیا پانچمیں رکعت کو سجدے کے ساتھ بطلہ فرضوہو عیندانا تو اس شخص کا فرض جو ہے وہ باطل ہو گیا ہمارے نزدیک خلافا لشافعی رحمہ اللہ وخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے لِأَنَّهُ یہاں سے یہ نہ سمجھنا امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے یہ ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے صرف ان کا اختلاف ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک فرض ابھی بھی باطل نہیں تو دلیل اس کی کہ فرض کیوں باطل ہو گئے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ سْتَخْكَمَ شُرُوعُهُ فِي النَّافِلَتِ اس لیے کیونکہ اس نے پکا کر دیا شروعوہ اپنے شروع ہونے کو فِي النَّافِلَتِ کس میں؟ نفل اس نے جب پانچویں رکعت کا سجدہ کر دیا تو اپنے نفلوں میں شروع ہونے کو پکا کر دیا اس سے پہلے پکا نہیں تھا چھوڑا جا سکتا تھا لیکن جب سجدہ بھی کر دیا اب نفلوں میں شروع ہونا پکا ہو گیا اور نفلوں میں انسان کب شروع ہوگا جب کس سے نکل جائے؟ فرضوں سے جب نکل جائے معلوم ہے فرض اس نے چھوڑ دیئے اور کس میں شروع ہو گیا اور فرضوں کا تو ایک فرض باقی تھا لہٰذا وہ کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے لِأَنَّهُ سْتَحْكَمَ استحْكَمَ کا معنی پختہ ہونا مضبوط ہونا پکا ہونا لِأَنَّهُ سْتَحْكَمَ شُروعُهُ فِي النَّافِلَتِ اس لیے کیونکہ مستحکم ہو گیا اس کا شروع ہونا نفلوں میں قبل اکمال ارکان المکتوبتی قبل پورا کرنے ارکان مکتوبہ کو مکتوبہ یعنی فرض نماز مکتوبہ فرض جو لکھی گئی یعنی فرض کی گئی ہے فرض کی ہوئی نماز کے ارکان کو پورا کرنے سے پہلے ہی وہ کس میں شروع ہو گیا؟ نفلوں میں شروع ہونے کو اس نے پکا کر دیا وَمِن ضرورت ہی خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ اور نفلوں میں شروع ہونے کے ضروری ہے فرضوں سے نکلنا تو معلوم ہوئے یہ کس سے نکل گیا ہے؟ فرضوں سے نکل گیا ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی وَحَاذَا لِأَنَّ الْرَقَادَ وَحَاذَا سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اوپر مسئلہ ذکر کر دیا کہ اگر سجدہ پانچی رکات کا نہیں کیا تو واپس لوٹ سکتا ہے اور قادہ کر سکتا ہے اور اگر سجدہ کر لے گا تو اس صورت میں فرض کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سجدے کی قید آپ لگا رہے ہیں کہ سجدہ کر لیا تو بس آپ فرض باطل کہتے ہیں وَحَاذَا لِأَنَّ الْرَقَادَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاتٌ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ رکات صرف ایک سجدے کے ساتھ ہی ہو تو بھی صَلَاتٌ حَقِيقَةً یہ کیا ہے حقیقتاً؟ صَلَاتَ ہے حَتَّى يَحْنَسَ بِحَا فِي يَمِينِهِ یہاں تک کہ وہ حانس ہو جائے گا اس کی وجہ سے اپنے اس قسم کے اندر لا يُصَلِّ اس قسم کے اندر کونسی قسم؟ لا يُصَلِّ کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا بھئے ایک شخص میں قسم اٹھائے وَاللَّهِ لَا اُصَلِّ وَاللَّهِ لَا وَاللَّهِ لَا میں نماز نہیں پڑھوں گا سمجھے؟ اب قسم تو اس نے غلط اٹھائی اس سے ہماری بحث نہیں تو یہ قسم مناقض ہو گئے یہاں صرف یہ بتلائیں گے یہ قسم اگر کسی نے کھا لیا تو حانس کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب نماز شروع کر دے گا تو فوراں حانس نہیں ہوگا بلکہ کب ہوگا؟ جب ایک سجدہ کر لے گا جیسے وہ ایک سجدہ کرے گا ابھی دوسرا کیا بھی نہیں پھر بھی کیا ہو گیا؟ حانس ہو گیا کیونکہ ایک سجدہ کے ساتھ بھی رکھا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز تو اس نے تو نماز پڑھ لی اور اس نے قسم تو کیا اٹھائی تھی؟ وَاللَّهِ لَا اُسْتَلْ لِا میں نماز نہیں پڑھوں گا تو معلوم ہو ایک سجدہ کے ساتھ بھی رکھا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز نماز کہتے ہیں تو یہاں بھی اس نے ایک سجدہ جب یہ پانچھیں رکھات کا کر دیا تو نماز پڑھ لی یعنی اگلی زائد نماز کیا کر دی؟ نفر شروع کر دیئے وہ پڑھنا شروع کر دیئے بات سمجھ میں آگئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے وَحَاذَا لِأَنَّ الْرَكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاتٌ حَقیقتاً اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اے رکعت جو ہے ایک سجدے کے ساتھ بھی نماز ہے حقیقتاً حَتَّى يَحْنَسَ بِحَا فِي يَمِينِهِ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ حانیس ہو جائے گا اپنی اس قسم کے اندر لا يُصَلِّ کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یعنی اس نے قسم کہا لا يُصَلِّگِ وَتَحَوَّلَتْ فَلَاتُهُ نَفْلَ اور پلٹ جائے گی اس کی نماز نفل ہو کر اس کی نماز کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی عِندَ أَبِ حَنِفَةَ وَأَبِ يُصَفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک خلافاً لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَى مَا مَرَّا بخلاف امام محمد رحم اللہ کے اس وجہ سے جو گزر گئی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک نفل بھی نہیں بنیں گے یہ چار رکعت اور شیخین رحم اللہ کے نزدیک نفل بن جائیں گے کیا وجہ گزری تھی قضاء الفوائد کے باب میں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وصف کے فوت ہونے سے اصل بھی فوت جبکہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک وصف کے فوت ہونے سے اصل کا فوت ہونا لازم نہیں فَيَظُمُ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً تو ملالے اس کے ساتھ چھٹی رکعت چھٹی رکعت ملالے فَيَظُمُ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً تو ملالے اس کے ساتھ چھٹی رکعت وَلَوْ لَمْ يَظُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اگر اس نے نہیں ملائی چھٹی رکعت تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے بھئی دیکھئے آپ نے پڑھا نفل نفل ہیں جب تک شروع نہیں کیے لیکن جب شروع کر دیئے اب کیا بن گئے واجب لہذا ان کو اب اگر درمیان میں وہ توڑ دیتا ہے تو کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَا تُبْطِلُوا عَمَالَكُمْ تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو عملوں کو باطل نہ کرو تو اب یہ جو رکعت ہے یہ جو نماز اس نے شروع کر دی پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا اور پھر اس کو یاد آیا میرے تو چار رکعتیں تھیں اور یہ تو میں نے پانچویں ملا لی ہے اور اس نے بیچ میں ہی نماز چھوڑ دی بیچ میں ہی نماز چھوڑ دی تو یہ جو پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا تھا یہ تو کیا بن گئے نفل تو یہ نفل اس نے اب توڑ دیئے تو کیا یہ نفل اس کے ذمہ اب ان کی قضا واجب ہوگی یا واجب نہیں تو کہتے ہیں اس کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ان دو رکعتوں کی قضا بھی واجب نہیں کیوں نہیں واجب کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے اس کا بقاعدہ ارادہ نہیں تھا نفل پڑھنے کا یہ تو اپنے غلط گمان کی وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور شروع کر دیئے تھے تو یہ جس نفلوں کو اس نے پڑھنا شروع کیا یہ مظنون تھے کیا تھے ذنہ ذنہ کے معنی ہے گمان کرنا تو یہ شخص ہوا ذنن گمان کرنے والا اور یہ نفل کیا ہوئے مظنون تو اس کا ارادہ تھا نفل پڑھنے کا نہیں تو یہ نفل بال ارادہ نہیں بلکہ یہ نفل ہوئے مظنون اس کے غلط گمان اپنے غلط گمان کی وجہ سے اس میں شروع ہوا ہے لہٰذا چونکہ ارادہ نہیں تھا نفل مظنون تھے لہٰذا اس لیے یہ اس پر لازم بھی نہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَوْ لَمْ يَظُمَّ لَا يَشَيْعَ عَلَيْهِ اور اگر اس کے ساتھ اس نے چھٹی رکعت نہ ملائی تو اس پر کوئی چیز نہیں یعنی اس پر اس کی قضا بھی واجب نہیں لِأَنَّهُ مَظْنُونُن اس کے کیونکہ وہ جس میں شروع ہوا تھا مظنون وہ مظنون ہے سُمَّ اِنَّمَا يَبْتُلُ فَرْضُهُ بِوَضْعِ الْجَبَحَتِ فقہا پر اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں کیسے ایک ایک مسئلے کو واضح لفظوں کے اندر قرآن و حدیث سے استنباد کرتے ہوئے اور وہاں سے اصول لیتے ہوئے ایک ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کر دیا بھئی کتنی گہرائی تک یہ جاتے ہیں مسئلے کی انسان حیران رہ جاتا ہے اب کہتے ہیں بھئی پانچ ہی رکعت کا جب سجدہ کرے گا تو وہ فرض کیا ہو جائیں گے پچھلے باطل ہو جائیں گے کیونکہ قادعہ اخیرہ رہ گیا ہے وہاں پر اچھا پانچ ہی رکعت میں کب فرض باطل ہوں گے کب جیسے ہی پیشانی زمین پر رکھے گا تب یا پیشانی کو زمین سے اٹھا لے گا تب بھئی امام بیوزو فرحولہ فرماتے ہیں جیسے ہی پیشانی زمین پر رکھے گا ساتھ ہی وہ فرض کیا ہو گئے باطل ہو گئے اب ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں جبکہ امام محمد رمالہ فرماتے ہیں نہیں جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھا لیتا اس وقت تک اس کے فرض باطل نہیں باطل نہیں سمجھ میں آئے لہٰذا سجدے کے بیچ میں اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا اور ابھی اس نے سر تو اٹھایا نہیں لہٰذا یہ گیا وضو کرنے چلا گیا بھی نہ کرنا چاہتا تھا اور وضو کرنے گیا اور وہاں اس کو خیال آیا اوہو میں تو قادہ اخیرہ بھول گیا تھا میرے ذمہ باقی ہے تو یہ اب کیا آ کر اسی پر بینا کر سکتا ہے امام محمد رمالہ فرماتے ہیں ہاں بھئی کیا کر سکتا ہے آئے اور آ کر سیدھا بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پھر وہ آخری قادہ کرے اور تشہد پڑے سلام پھیرے سجدہ صحب کر لے اس کی نماز ہو گئی امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں نہیں پیشانی رکھتے ہی کیا ہو گئی تھی وہ رکا باطل ہو گئی تھی اب بینا نہیں کر سکتا فرق سمجھ میں آیا بھئی یہ ہیں ہمارے فقہائے کرام بھئی اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرمائے پھر اس کا فرض باطل ہو جائے گا جبحت ان کہتے ہیں پیشانی کو پیشانی رکھنے سے ہی امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک دلیل کیا ہے ان کی وہ فرماتے ہیں لئنہ سجود کاملن میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا جس کو ہم اردو میں سجدہ کہتے ہیں اس کو عربی میں سجود کہتے ہیں تو یہ سجود کا لفظ آرہ ہے اس کو جمع نہ سمجھنا یہ سجدے کی جمع ہے لئنہ سجود ان کاملن اس لئے کیونکہ یہ کامل سجدہ ہے پیشانی کا رکھ دینا ہی کیا ہے کامل سجدہ ہے بھئی سجدہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ زمین پر انسان پیشانی رکھ دے وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رحماللہ امام محمد رحماللہ کے نزدیک بے رفعی ہی اَيَّبُتُلُو پِشْلی عبارت میں لائیں یَبْتُلُو فَرْضُهُ بے رفعی ہی کہ اس کا فرض باطل ہوگا سر کو اٹھا لینے سے بھئی کیوں ان کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں لئنہ تمام الشیع بے آخری ہی اسی کیونکہ شیع کا پورا ہونا کس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے آخری حصے کے ساتھ ہوتا ہے وہوہ رفع اور وہ کس کے ساتھ ہوگا سر اٹھانے سے معلوم ہے آخری حصے کو بھی اس نے کیا کر لیا پورا کر لیا وَلَمْ يَسِحَ مَعَلْ حَدَسِي اور یہ سر کا اٹھانا حدث کے ساتھ صحیح نہیں سمجھ میں آیا بھائی سر کا اٹھانا بھائی جس رکن میں جس رکن میں جس رکن میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ پڑ چکے اس بینا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اسے رکن کو دوبارہ ادا کریں گے اسے رکن کو کیونکہ اس کا پورا ہونا کس سے ہوتا ہے جب اس سے پورا ہو اس کسی رکن کا پورا ہونا کس طرح ہوگا جب اس رکن سے اگلے رکن کی طرف انسان منتقل ہو اور کس حالت میں منتقل ہو پاکی کی حالت میں منتقل ہو پھر ہی پورا ہونا ہوتا ہے اس کے بغیر پورا نہیں تو یہاں پر بھی ابھی اس نے سر نہیں اٹھایا لہذا سجدہ پورا نہیں اسی میں وضوح ٹوٹا ہے تو سجدہ پورا کب ہوگا جب پاکی کی حالت میں کیا کرے سجدے سے سر اٹھائے پھر پورا ہوگا اور یہاں اچھا وہ وضوح ٹوٹنے والی مثال وہ تو خیر میں نے آگے ذکر کی تھی یہاں بیسے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ پورا ہونا وہ سر اٹھانے سے ہوگا وَلَمْ يَسِخَ مَعَ الْحَدَثِ اور یہ سر اٹھانا یہ سر اٹھانا حدث کے ساتھ صحیح نہیں اس کے ساتھ سجدہ پورا نہیں ہوگا وَسَمَرَتُ الْإِخْتِلَافِ تَظْحَرُ اور سمرہ اختلاف جو ہے یعنی ان دو فقہائے کا ان دو ائیمہ کا امام بیوسف اور امام محمد کا وہ تظہر وہ ظاہر ہوتا ہے فیما اس صورت میں اِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السُجُودِ جبکہ اس شخص کو کیا لاحق ہو گیا کیا پیش آگیا حدث پیش آگیا فِي السُجُودِ سجدے میں بَنَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمُ اللَّهِ تو بنا کر سکتا ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ ابھی سجدہ پورا نہیں اسی نماز وہ نماز جو فرض ہے وہ بنا کرتے ہوئے اس کو پورا کر سکتا ہے خلافاً لی ابی یوسف خلاف امام ابو یوسف رحم اللہ کے کہ ان فرضوں کے پر بنا اب نہیں کر سکتا ان کی صحیح ہونے کی صورت نہیں بھی وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَادَ إِلَى الْقَعَدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدِّ الْخَامِسَةِ اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں پہلی کیا نساز ذکر کی کونسی صورت تھی قاعدہ اخیرہ بھول گیا ہے اور پانچویں رکعت کی طرف اٹھ گیا جب تک سجدہ نہیں کیا واپس چلا جائے اور سجدہ کر لیا ہے تو اب واپس نہیں جا سکتا اسی صورت ذکر کر رہے ہیں ایک آدمی نے قاعدہ اخیرہ کر لیا آخری رکعت کے بعد تشہود کی مقدار بیٹھا بھی پھر سمجھا شاید یہ بیچ والا قاعدہ ہے وہ کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف تو اس صورت میں کیا کریں گے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ اور اگر وہ بیٹھ گیا چوتھی رکعت میں ثُمَّ قَامَ پھر کھڑا ہوا پانچویں کی طرف بھول کر وَلَمْ يُسَلِّمْ اور اس نے سلام نہیں پھیرا عَادَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَتِ تو وہ لوٹ جائے قادے کی طرف جب تک اس نے پانچویں کا سجدہ نہیں کیا وَسَلَّمَا اور کیا کرے سلام پھیرے اور نیس سجدہ صحاب بھی کرے گا کیا کرے گا سجدہ صحاب کیوں کرے گا بھئی ساخیر آگئے سلام کے اندر بھئی لَأَنَّ تَسْلِيمَ فِي حَالَتِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُعِنْ اس لیے کیونکہ سلام کرنا حالت قیام میں غیر مشروعین یہ غیر مشروع ہے درست نہیں ہے وَأَمْكَنَهُ الْإِقَامَتُ اور اس کے لیے ممکن ہے اس کو قائم کرنا عَلَى الْعَلَى وَجْحِهِ اے عَلَى وَجْحِ الْمَشْرُعِ بھئی صورت کیا ذکر ہو رہی ہے یہ قادہ کر لیا ہے اور پھر کھڑا ہو گیا پانچویں کے لیے اور پھر اس کو یاد آیا ابھی سجدہ نہیں کیا اس کو یاد آ گیا تو واپس لوٹ جائے اور بیٹھ کر کیا کرے سلام پھیرے کیونکہ سلام پھیرنے کا مشروع طریقہ کون سا ہے بیٹھ کر اور یہ تو کھڑا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو یاد آیا ہے تو اب صرف سلام باقی ہے اب یہ مشروع طریقے پر سلام کرنا اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں یہ جو کھڑا ہوا ہے پانچویں رکعت میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو یہ آخری قادہ میں کر آیا ہوں یہ پانچویں رکعت ہے تو اس کو اب صرف کیا باقی ہے اس پر سلام اور سلام اب یہ کھڑے ہوئے کرے گا یا مشروع طریقے پر بیٹھ کر کرنا چاہیے بیٹھ کر کرنا چاہیے اسی لیے کہاں کہ وہ لوٹ جائے اور بیٹھ کر کیا کرے سلام پھیرے یہ معنی ہے لئن تسلیمہ فی حالت القیامی غیر مشروعین اسی لیے کیونکہ سلام کرنا قیام کے حالت میں یہ غیر مشروع ہے وَأَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَا وَجْهِهِ اور ممکن ہے اس کے لیے اس سلام کو قائم کرنا عَلَا وَجْهِهِ اے عَلَا وَجْهِ الْمَشْرُوعِ مشروع طریقے پر اس کے لیے اس سلام کو قائم کرنا ممکن ہے بِلْقُعُودِ کس کے ساتھ بیٹھ کر قادے کے ساتھ لِأَنَّ مَادُونَ الرَّقْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفْزِ اسی کیونکہ ایک رقع سے جو کم ہے وہ کس میں ہے وہ محل رقع میں ہے جو پانچی رقع جس میں وہ کھڑا ہے وہ محل رقع میں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دے اور بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ صحب بھی کرے گا میں نے بتلایا بھئی وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَتَ بِسْتَجْدَتِ یہ وہی صورت قادہ کر چکا ہے قادے کے بعد پانچویں کے لیے کھڑا ہوا ہے اور پانچویں کا بھی اس نے سجدہ کر لیا کیا کرنا چاہیے بھئی آپ بتائیے ایک رقع دور ملالے اور آخر میں پھر کیا کر لے سجدہ صحب کر لے فرض بھی پورے ہوئے اور یہ دو کیا بن گئے نفل بن گئے کیونکہ فرضوں کے فرائض پورے ہو گئے تھے آخری قادہ اس نے کر لیا تھا وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَتَ بِسْتَجْدَتِ اور اگر اس نے مقید کر دیا پانچویں رقع کو سجدے کے ساتھ ثُمَّ تَذَكَّرَ پھر اس کو یاد آیا ظَمَّ إِلَيْهَا رَقْعَةً اُخْرَا تو اس کے ساتھ ایک اور رقع کو ملالے وَتَمَّ فَرْضُهُ اور اس کے فرض مکمل ہو گئے لِأَنَّ الْبَاقِيَ اِصَابَتُ لَفْزَتِ السَّلَامِ اس لئے کیونکہ باقی جو ہے وہ لفظ سلام کو پہنچنا ہے لفظ سلام کو پا لینا ہے وَهِيَ وَاجِبَتٌ اور وہ واجب ہے فرض نہیں ہے وَإِنَّمَا يَظُمُّ إِلَيْهَا اُخْرَا بھئے آپ نے یہ حکم کیوں کہ دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور رقع ملالے وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَظُمُّ إِلَيْهَا اُخْرَا اور اس کے ساتھ ایک اور رقع ملا دے لِتَصِيرَ الرَّقَاتَانِ نَفْلَا تاکہ یہ دو رقعیں کیا بن جائیں نفل بن جائیں لِأَنَّ الرَّقَاتَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجْزِهِ اس لئے کیونکہ ایک رقع یہ اس کے لئے کافی نہیں ایک رقع ہے تو نفل درست نہیں لِنَّهِيَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُتَيْرَةَ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بُتَيْرَةَ نماز سے بُتَيْرَةَ ابتر سے ہے اور بُتَيْرَةَ دُمْ کَٹی یعنی ادھوری اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ادھوری نماز سے منع فرمایا ہے نامکمل نماز سے یعنی ایک رقع سے سُمَّ لَا تَنُوبَانِ اچھا بھئی اب کیا ہوا چار رقع فرض ہو گئے پانچویں کا سجدہ کر لیا تھا لہٰذا کیا کر لے ایک اور رقع ساتھ ملا لے یہ دو کیا بن جائیں گے نفل اب مثلا یہ دو نفل بن گئے تو کیا یہ مثلا زہر کی نماز میں تھا تو یہ دو رقعیں کیا سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی چار تو فرض ہو گئے اور یہ دو جو نفل ہیں یہ کیا وہ سنتیں بھی تو نفل ہیں نا اور وہ دو رقع زہر کی نماز کے بعد سنتیں کتنی ہیں دو رقع تو یہاں یہ جو فرضوں کے ساتھ دو رقع تعدہ ہو رہے ہیں زائد کیا یہ ان سنتوں کے قائم مقام ہوں گے یا قائم مقام نہیں ہوں گے تو بعض وہ قہا فرماتے ہیں کہ یہ سنتوں کے بھی قائم مقام ہو گئے لیکن صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں صحیح قول یہ ہے کہ یہ سنتوں کے قائم مقام نہیں کیونکہ سنتوں کو علیدہ تحریمہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو اسی طرح علیدہ تحریمہ کے ساتھ ادا کیا ہے کہ نئے سیرے سے پھر کیا ترہے تحریمہ کہے اللہ اکبر کے سملا تنوبانی سنت الظہری نا بینو کہ معنی قائم مقام ہونا پھر یہ دو رقع تیں قائم مقام نہیں ہوں گی سنت الظہری زہر کی سنتوں کے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْمُعَاظَبَتَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَعَتِن اسی کیونکہ ان پر جو پابندی کی گئی یعنی حضور علیہ السلام نے جو ان پر پابندی فرمائی بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَعَتِن وہ کس کے ساتھ تھی نئے تحریمہ کے ساتھ تھی وَيَسْ جُذُ لِسَّحْوِي اور آخر میں کیا کر لے سجدہ سحب کر لے بھئی چار اکات فرض ہو گئے اور دو اکات نفل اور آخر میں سجدہ سحب کر لے استحساناً بتوئے بوجہ استحسان کے بھئی بھئی استحسان آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آئے اس کو کیا کہتے ہیں استحسان مثلاً قرآن سے یا حدیث سے ایک مسئلے کا پتہ چل رہا ہے اور قیاس سے اس کے مخالفات کا پتہ چل رہا ہے تو اس قرآن یا حدیث کے جو دلیل آئے اس کو بھی کیا کہیں گے استحسان کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے استحسان ہے مثلاً دیکھئے موضوں پر آپ مساہ کرتے ہیں قیاس کو کیا تقاضہ کرتا ہے موضوں کے اوپر مساہ کرنا چاہیے یا نیچے زمین والی جانب نیچے عقل تو یہ کہتی ہے نیچے یہ حصہ زمین کو لگ رہا ہے اس پر کیا کرنا چاہیے مساہ کرنا چاہیے لیکن حدیث سے کیا معلوم ہوا اوپر والے حصے پر مساہ کریں گے تو اس کو بھی کیا کہیں گے استحسان کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے قیاس موجود ہے سمجھنا ہے تو ہر استحسان ہر وہ شرعی دلیل جس کے مقابلے میں کیا موجود ہو قیاس موجود لیکن زیادہ تر اس کا استعمال اور اس کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے ایک قیاس ایک جلی ہے ظاہر ایک ہے خفی کوشیدہ کچھ یعنی قیاس جلی وہ ہے جو ظاہر ہے فوراں عقل اس طرف چلی جاتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے اور ایک قیاس خفی ہوتا ہے عقل فوراں وہاں تک نہیں پہنچتی بلکہ کچھ غور اور فکر کرنا پڑتا ہے پھر عقل وہاں تک پہنچتی ہے سمجھ میں آیا تو دونوں ہیں ایک ہی چیز بس اسی قیاس میں اگر غور زیادہ ہے تو کیا کہہ دیں گے قیاس خفی ہے اگر کم ہے تو کیا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہیں گے قیاس جلی اور قیاس خفی کو استحسان تب ہی کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو سمجھ میں آیا ورنہ اگر اس کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے تو اس کو استحسان بھی نہیں کہیں گے اس کو قیاس ہی کہیں گے بات سمجھ میں آگئے تو استحساناً صحب کے سجدے کر لے استحساناً آگیا معلوم ہوا اس کے مقابلے میں کیا موجود ہے قیاس قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے سجدے نہیں ہونے چاہیے بھئی کیوں کس طرح کہتے ہیں دیکھئے قیاس یہ تقاضی کرتا ہے سجدے صحب نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ کہ فرضوں میں کمی آگئی کیا کمی آئی تھی بھئی چار اکات قرد پڑے تھے قادہ کیا تھا پھر کھڑے ہو کر کیا پڑھ لیے دو نفل پڑھ لیے تو قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہ چھے اکات کے آخر میں سجدہ صحب نہیں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ کمی آئی تھی کس کے اندر فرضوں میں کیا کمی آئی تھی سلام رہ گیا تھا تو کمی آئی تھی فرضوں میں تو سجدہ صحب بھی اسی نماز میں ہونا چاہیے جس میں کمی آئی ہے اور یہ جو آپ سجدہ صحب کر رہے ہیں یہ تو کس کے آخر میں کر رہے ہیں نفل کے آخر میں کر رہے ہیں تو ایک نماز میں جو صحب ہوتا ہے سردہ بھی اسی نماز میں ہوتا ہے دوسری نماز میں نہیں ہوتا تو یہاں سردہ صاحب بھی نہیں ہونا چاہیے بس وہ نماز میں کمیر رہ ہی گئی بس اس کے ساتھ سردہ صاحب ہوئی نہیں سکتا وہ تو گزر گئی لیکن استحساناً کیا کیا جائے گا سردہ سے استحساناً سردہ صاحب کرے گا قیاس کی دلیل سمجھ میں آئی کیا دلیل یہ بوسری نماز ہے یہاں اس کا سردہ صاحب یہاں پر نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً سردہ صاحب کریں گے اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا سردہ صاحب بھی یہاں پر عدا ہو جائے گا اس کا بھی عدا ہو جائے گا اس لیے کیونکہ تحریمہ ایک ہی ہے تحریمہ کیا ہے وہی تحریمہ آخر تک ہے کوئی نئی تحریمہ نئی لہذا اس میں جو کمی آئی ہے اس کی بھی تلافی اس سے ہو جائے گی اور نیز یہاں صرف فرضوں میں کمی نہیں آئی نفلوں کے اندر بھی کمی آگئی فرضوں میں یہ کمی آئی کہ اس کو مشروع طریقے پر ختم نہیں کیا سلام کے ساتھ نہیں ختم کیا بلکہ کس طرح ختم کیا نفلوں میں شروع ہو کر ختم کیا اس کو حالانکہ مشروع طریقہ کیا تھا سلام پھیر کر اس کو ختم کرتا لیکن یہ نفلوں میں شروع ہوا تو گویا ان کو کچھ ختم کر دیا اور نفلوں میں بھی کمی آگئی نفلوں میں کیا کمی آئی کہ ان کو نئی تحریمہ سے شروع کرنا چاہیے تھا مسنون طریقہ یہ تھا لیکن اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو تحریمہ ایک ہی ہے اور دونوں میں کمی آئی ہے اس لیے آخر میں سجدہ صحو سے تلافی ہو جائے گی تو کہتے ہیں باوجہ نکلنے کے ان سے غیر مسنون طریقے پر اور نیس نقصان آیا ہے وفن نفلی کس کے اندر نفلوں میں بھی نقصان آ گیا ہے بھئی وہ کی سورہ سے کہتے ہیں بِدْدُخُولِ لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْمَسْنون ان میں داخل ہونے سے غیرے مسنون طریقے سے وَلَوْ قَطَعَهَا اور اگر ان دو رکعتوں کو جن میں شروع ہوا ہے ان کو اگر وہ توڑ دیتا ہے لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَى تو اس پر قضاء بھی لازم نہیں یہ جن میں وہ شروع ہوا تھا یہ مذنون ہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئے وَلَوِقْتَدَا بِهِ انْسَانٌ فِيهِمَا جی دیکھئے بھئی فقہائِ اخناف کی ذرق گہرائی کہاں تک جاتے ہیں یہ بھئی اب جو جو امکانی صورت ہوتی ہے سب کو ذکر کرتے ہیں اب اب ان رکعتوں کے اندر دو یہ جو زائد رکعتیں ان میں اور آدمی آ کر اس کی اختیدہ کر لیتا ہے بھئی یاد رکھئے ایک شخص نماز میں مشغول ہے آپ جا کر اس کی اختیدہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں جائے آپ جا کر شریک ہو جائیں آپ شریک ہو جائیں وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے آپ جا کر اس کی اختیدہ شروع کر دیتے ہیں بس وہ آپ کے امام بن جائے گا کیا بن جائے گا؟ امام بن جائے گا سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اختیدہ کے اندر کیا ہوتا ہے دراصل انسان یہ بات اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی تو میری بھی صحیح اس کی فاسد ہوئی تو میری بھی تو امام کا تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے نقصان کو لازم کر رہے ہیں یا فائدے کو تو لہٰذا آپ کر سکتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے لہٰذا آپ اس کی اختیدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ شخص اب یہ پانچویں چھٹی رکعت پڑھ رہا تھا ایک اور آدمی آیا اس نے آ کر اس کی اختیدہ شروع کر دی اختیدہ اچھا اختیدہ کر دی اب اس آدمی نے جب اختیدہ کیا تو یہ دو پڑھ لے گا اس کے ساتھ یا اس نے تو اس تحریمہ کے ساتھ چھے رکعتیں پڑھنی تھی اس کو چھے پڑھنا پڑھیں گی تو امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں وہ چھے پڑھے گا بھئی کتنی پڑھے گا چھے پڑھنا پڑھیں گی اس آدمی کو کیونکہ اس نے جس تحریمہ کے اندر اس کی اختیدہ کیا اس نے کتنی رکعتیں پڑھنی تھی اس سے چھے لہذا اس کو بھی چھے پڑھنا پڑھیں گی اور شیخین رحمالہ فرماتے ہیں نہیں صرف دو پڑھنا پڑھیں گی دو رکعتیں کتنی رکعتیں کیوں دو کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ چار فرد تھے فرد ختم ہو چکے اب کیا شروع ہیں نفل تو دو ہی ہیں لہذا دو پڑھیں تو اس پر دو ہی لازم ہوں گے دلیس سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولو اقتدہ بھی انسان ان فیہما اگر اس کی اقتدہ کر دی کسی انسان نے فیہما ان آخری دو رکعتوں کے اندر یصلے سفتاً عِنَّ محمد رحمہ اللہ تو چھے رکعتیں پڑھے گا یہ اقتدہ کرنے والا امام محمد رحمالہ کے نزدیک لئنہو المؤدہ بیہازی ہی تحریمتی اس لیے کیونکہ یہی چھے رکعت جو ہیں ادا کیے گئے ہیں بیہازی ہی تحریمتی اس تحریمت وَعِنْدَهُمَا رَقَتَيْن اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک دو رکعتیں ادا کرے گا لِأَنَّهُ سْتَحْكَ مَفُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ اس لیے کیونکہ یہ پکا ہو گیا ہے اس کا نکلنا فرضوں سے فرضوں سے اس کا نکلنا پکا ہو چکا فرض ستم ہو چکے اب یہ صرف دو رکعت نفل ہیں سورت بھئے اور فقہہ کی گہرائی دیکھیں بھئے اگر امام کہ اس نے آخر اقتداء کر لی کہ ان آخری دو رکعتوں میں امام کو پھر یاد آیا اوہو یہ تو کیا کر رہا ہوں میں زائد میں پڑ گیا زائد پڑ گیا اس نے نمازی بیچ میں ترک کر دی تو کیا اس امام پر دو رکعتوں کی قضاء واجب ہے یا واجب نہیں ابھی پڑ چکے ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا اس پر ان دو رکعتوں کی قضاء واجب تلی اگر فرض کریں فاسد کر دیتا ہے مقتدی نے اقتداء کر لیا اور پھر کیا کر لیا اپنے نماز کو فاسد کر دیا تو کیا اس پر قضاء لازم ہوگی یا نہیں امام تو اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر تو قضاء نہیں آ پڑ چکے مقتدی اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر قضاء آئے گی یا نہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اب کیا مقتدی پر بھی قضاء دو رکعتوں کی واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے تابع ہے اور امام پر تو ان دو کی قضا واجب نہیں جہازہ مقتدی پر بھی ان کی قضا واجب نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مقتدی کو دو رکعتوں کی قضا کرنا پڑے گی اس لیے کیونکہ امام جو تھا اس نے دو رکعتیں شروع کی تھیں وہ اپنے غلط گمان کی وجہ سے شروع کی تھی تو یہ وہ عارض امام کے ساتھ خاص ہے اس کو یہ عارض پیش آیا ہے لہٰذا اس پر وہ دو رکعتیں لازم نہیں لیکن مقتدی نے تو اپنے ارادے کے ساتھ آ کر کیا کیا ہے شروع کی ہے نماغ لہٰذا اس کے وہ عارض پیش نہیں آیا تو اس پر وہ نماغ کیا ہو جائے گی اس کی قضا لازم ہوگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَلَوْ أَفْصَدَهُ الْمُقْتَرِ مقتدی نے اقتداء کر لیا اور پھر کیا کر لیا اپنے نماز کو فاسد کر دیا تو کیا اس پر قضا لازم ہوگی امام تو اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر تو قضا نہیں آ پڑ چکے مقتدی اگر فاسد کر دیتا ہے اس پر قضا آئے گی یعنی وہ ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ أَفْصَدَهُ الْمُقْتَدِي لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اور اگر اس کو فاسد کر دیا مقتدی نے لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ تو اس پر اس کی قضا نہیں عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحم اللہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اعتبارا بالامام قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ امام پر کہ جیسے اس پر قضا نہیں مقتدی پر بھی قضا نہیں وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رحم اللہ يَقْضِي رَكْعَتَيْن اور امام ابو يوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ دو رکعتوں کی قضا کرے گا لَأَنَّ سُقُوتَ بِعَارِزٍ يَقْصُّ الْإِمَامًا اس لیے کیونکہ یہ جو ساقط ہونا ہے ان دو رکعتوں کا ساقط ہونا بِعَارِزٍ یہ ایک ایسے عارض کی وجہ سے ہے یَقْصُّ الْإِمَامًا جو خاص ہے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ اس کو یہ عارض پیش آیا وہ بھولے سے کھڑا ہوا ہے مقتدی کو یہ عارض پیش نہیں آیا دلیل سمجھ میں آگئی قَالَ بَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَتَوُعًا فَصَحَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّا عَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ اُخْرَيَيْنِ لَمْ يَبْنِ جی دیکھئے فقہہ احناف بھئی ایک ایک سورة ذکر کرتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی اور اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو ان فقہہ کو ان پر تان و تشنی کو ہی جنہوں نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے یہ اللہ کے اولیاء جن کے محنتوں کو اللہ نے دیکھئے بھئی چودہ صدیوں ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف سے زائد ہو گئے اور دیکھے دین اسلام اسی طرح اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور تاقیامت اسی طرح محفوظ رہے گا اور اس کے لئے اللہ نے اسباب بنائے ویسے آپ خود اگر آپ تجربہ کر لیں کسی آدمی سے دو چار آدمیوں کو کوئی چیز سکھائیں اور ان سے کہیں یہ آگے بھی سکھاتے جاؤ آپ دیکھیں گے ایک مہینے میں ہی ان کا پتہ نہیں کیا سے کیا ہلیہ بن جاتا ہے آپ نے کچھ اور کہا ہوگا بات کسی اور صورت پر عمل چل رہا ہوگا اور یہاں یہ انسان حیران رہتا ہے چودہ سو سال سے زیادہ اور قرآن اور دین اسلام سارا کچھ بیعینی ہی اسی صورت میں محفوظ ہے جیسے اس وقت تھا انسانی عقل جواب دے جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ مشیعت عزدی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کی دین کب تک رہے گا تاقیامت رہے گا اللہ نے اس کی حفاظت کے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیئے ایک ایک چیز دین کی محفوظ ہے سمجھیں محدثین آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا پھر اس کے اندر جس نے گڑھ بڑھ کی کوشش کی اللہ نے ایسے علامہ و محدثین پیدا فرما دیئے انہوں نے ایک ایک بات کی گہرائی میں گئے کہ یہ آدمی یہ جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے یہ کیسا تھا اس نے زندگی کیسے گزاری یہ قابل اعتماد تھا یا قابل اعتماد نہیں تھا اور یہ اس کا حافظہ قوی تھا یا قوی نہیں تھا اور یہ فلان سے روایت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی کبھی ملاقات بھی ہوئی تھی یا ملاقات نہیں ہوئی تھی اتنی گہرائی تک چلے گئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی اور پورے ذخیرہ حدیث کو انہوں نے محفوظ کر لیا کچھ چیزیں جو شامل ہوئی تھی ان سب کو نکال کر باہر کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ویسے حضور علیہ السلام کی طرف منصوب کی گئی ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اقوال نہیں اور اس کو حدیثیں موضوع کہتے ہیں جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں بھئی اور اس میں بھی حدیث میں بھی صحیح کونسی ہے زعیف کونسی ہے اسی طرح اور دین کے اسی طرح حدیث کے معنی سمجھنے کو اور اس کو بیان کرنے کے لئے اللہ نے فقہا کی جماعت تیار فرما دی جو احادیث کے معانی جانتے ہیں حتیٰ کہ محدثین خود لکھتے ہیں بھئی کہ احادیث کے معانی کون جانتے ہیں فقہا تو بعض کو اللہ نے محدث بھی بنایا فقیح بھی بنایا بعض کو صرف اللہ نے محدث بنایا بعض کو صرف اللہ نے کیا بنایا فقیح تو یہ اللہ کی تقسیم ہے مختلف اور تو یہ احناف دیکھئے ایک ایک مسئلہ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں بھئی کسی فقہ کسی مسئلہ کے اندر یعنی شوافے حنابلہ مالکیہ وغیرہ اور اور فقہ جو ہیں کسی کے اندر کسی کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ عادالتی نظام اس کے ذریعے رائب کیا جائے صرف فقہ حنفی کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلہ کا جواب آپ کو مل جائے گا بھئی ہر مسئلہ کا ہمارے فقہ اتنی گہرائی تک چلے گئے حتی کہ سعودی عرب بھئی سعودی عرب وہاں پر ہنبلی مذہب ہے ہنبلی مذہب اور مسائل کے اندر تو وہ ٹھیک ہے اپنی فقہ پر عمل کرتے ہیں لیکن ان عدالتی معاملات کے اندر وہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں فقہ حنفی کو لے کر آتے ہیں بھئی عدالتی معاملات کیونکہ ان کے فقہ کے اندر اتنی وسط ہے ہی نہیں اتنے مسائل اتنی جزیات ہیں ہی نہیں یہ وسط صرف کس کے اندر ہے فقہ حنفی کے اندر ہے بھئی اور انہی بعض لوگوں نے انہی فقہ احناف کو ان کے خلاف بات کرنے کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے بھئی دنیا میں اتنے کفار ہیں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کو زندگی کا مقصد ایک یہی نظر آیا ہے کہ آپ ان فقہات جو اللہ کے اولیاء تھے جنہوں نے زندگیاں گزار دیں اس طرح جو کرتا ہے وہ کوئی دین کے خدمت نہیں کر رہا دین کے خدمت نہیں کر رہا سمجھے ہیں اسلام کے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کفار کی طرف اپنا رخ پھیریں اہلِ بدعب کی طرف اپنا رخ پھیریں باطل کی طرف رخ پھیریں باطل کی طرف رخ پھیریں اور جو خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی خدمت کریں بھئی تو اللہ ان سب کو ہدایت دے جو فقہات کے خلاف بولتے ہیں بھئی فقہات کے خلاف بڑی ہی بے عدبی کی بات ہے یہ کہ فقہات کے خلاف زبان درازی کی جائے اور وہ شخص صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کے بھی نہیں امامِ آزا ابو حنیفہ رہا ہوں اللہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تصور نہیں کر سکتا بھئی خود امامِ شافر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اَنَّاسُ عِيَالُ اَبِ حَنیفَةَ فِي الْفِقْهِ تمام لوگ فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے عیال ہیں یعنی ان سے حاصل کرنے والے ہیں بھئی اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر علم حضور صلی اللہ علم فرماتے ہیں اگر علم سرعیہ کے پاس بھی ہوا ان اتنا دور اور اتنا اونچا ہوا پھر بھی اہلِ فارس میں سے ایک شخص جو ہے اس کو حاصل کر لے گا اس تک پہنچ جائے گا اور علماء لکھتے ہیں حتیٰ کہ غیرِ احناف نے بھی لکھا بڑے بڑے علماء نے کہ اس حدیث کا مستا امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ ہیں بھئی امام آزم ابو حنیف ان کو اتنا اونچا مقام اللہ نے نصیب فرمایا تھا بھئی سمجھ میں آئے بھئی اتنا اونچا مقام چلیے بس وہ وقت کافی اوپر ہو گیا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بھئی لgriff خ林W دوست مستان اللہ و لگا بھئی م規ق det virgin ا